بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد اس میں باب نمبر پینسٹھ کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب الجارس یعنی برا پڑوسی تو ناظرین کرام اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے جو باب پڑھا تھا کہ جس کا نمبر تھا چونسٹھ اس کا عنوان تھا کہ باب الجارس صالح یعنی وہ پڑوسی جو کہ نیک اور شریف قسم کا انسان ہے تو وہ اپنے دیگر پڑوسیوں کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس پڑوسی کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہمیشہ روا رکھنا چاہیے کہ سبھی پڑوسیوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہو لیکن بالخصوص ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچانے اور اس نعمت پر ہم اللہ کے شکر گزار بن کر رہے ہیں اور مزید یہ کہ جس طرح وہ ہمارے لیے نعمت ہے اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے تو ہمیں اس سلسلے میں خود اپنے بارے میں بھی یہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خود اپنے پڑوسیوں کے لیے کس قسم کے پڑوسی بنے ہوئے ہیں اور یہ کہ خود ہمیں بھی دوسروں کے لیے بہترین اور نیک اور شریف قسم کا پڑوسی بن کر رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی دوسروں کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ثابت ہو سکیں تو چونکہ گزشتہ باب میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا لہذا اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو نیا باب قائم فرمایا ہے تو اس میں اب یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو نیک اور شریف پڑوسی ہے تو اب اس کے برعکس جو کوئی برا پڑوسی ہے تو پھر وہ کس قسم کا انسان ہے اور یہ کہ دین کی نظر میں اور اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ کیسا آدمی ہے یہاں حدیث نمبر ہے ایک سو سترہ فرمائے کہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء فی دار المقام فا ان جار الدنیا یتحول یتحول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء فی دار المقام فا ان جار الدنیا یتحول یعنی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اقامت کی جگہ میں اس لیے کہ جو کوئی دوسرا پڑوسی ہے اقامت کی جگہ میں نہیں ہے کسی دوسری جگہ جو کوئی پڑوسی ہے وہ تو وقتی طور پر پڑوسی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تو چلتا بنے گا کہ وہ پڑوس ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جبکہ دار المقام یعنی اقامت کی جگہ کہ جہاں انسان کی مستقل رہائش ہے وہاں اگر کوئی پڑوسی ہے برا جو کہ اچھا انسان نہیں ہے اور جو کہ تکلیف کا باعث بنا کرتا ہے پریشان کیا کرتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو ایدہ پہنچایا کرتا ہے کہ اس کے طور طریقے اور اس کا رویہ و سلوک دوسروں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو گھر تو یہی ہے رہائش یہی ہے اب انسان کہاں جائے گا اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا بوریا بستر سمیٹ لے گا یا کیا کرے گا کہاں جائے گا کہ گھر یہی ہے اور اپنی مستقل رہائش یہی ہے اپنے اہل و عیال یہی ہیں تو اب کیا کیا جائے کہا جائے گا انسان اور پڑوسی ہے برا کہ جس نے ستہا رکھا ہے تو لہذا جبکہ اس کے برعکس وہ پڑوسی جو کہ گھر کے قریب نہیں ہے بلکہ کسی اور جگہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کے سفر کے دوران یا کہیں بھی دور دراز تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر وہ پڑوسی ہے اگر وہ برا ہے تب بھی پریشانی کی بات تو ہوگی یقینا لیکن یہ معاملہ ہلکا ہوگا کہ وقتی ساتھ ہے وقتی پڑوس ہے پھر ہمارا راستہ جدہ ہے اور اس کا راستہ ہے جدہ اور یہاں ناظرین کرام یہ جو فرمائے کہ فَإِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلْ یعنی دنیا میں کسی اور جگہ اگر کوئی برا پڑوسی بن گیا مل گیا تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا معاملہ تو ہلکا ہے آسان ہے کہ وہ چلتا بنے گا تھوڑی دیر کے بعد تو بہت سی روایات میں جَارَ الدُّنْيَا کی بجائے کے دنیا کا پڑوسی کے دنیا میں کسی اور جگہ جو کوئی پڑوسی ہے کہ گھر کے برابر میں نہیں ہے وہ پڑوسی تو جَارَ الدُّنْيَا کی بجائے بہت سی روایات میں اسی حدیث میں الفاظ یہ وارد ہوئے ہیں کہ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَا يَتَحَوَّلْ کے بادیا یعنی دور دراز کوئی علاقہ ہے کہ جو اقامت گاہ ہے مستقل رہائش ہے جہاں وہاں وہ پڑوسی نہیں ہے بلکہ بادیا ہمیں دور کسی جگہ جو کوئی پڑوسی ہے وہ تو چلتا بنے گا تو الغرز جَارَ الدُّنْيَا کے الفاظ ہو یا جَارَ الْبَادِيَا کے الفاظ ہو مقصد ایک ہی ہے کہ جو اپنی رہائش گاہ ہے مستقل جو اپنا ٹھکانہ ہے یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ وہاں مجھے کوئی برا پڑوسی نہ مل جائے باقی جو جگہیں ہیں ادھر ادھر وہاں اگر کوئی برا پڑوسی مل بھی گیا تو معاملہ آسان ہے کہ وہ تو تھوڑی دیر بعد چلتا بنے گا تو وقتی مشکل ہے وہ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ متعدد اہل علم نے اس حدیث کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ یہاں جو دار المقام کا لفظ وارد ہوا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اقامت کی جگہ میں دار المقام یعنی مستقل اقامت کی جگہ کہ جو مستقل اپنا گھر ہے کہ جہاں مستقل رہائش ہے لیکن اہل علم کے بقول دار المقام کے معنی کچھ اور ہے کہ مستقل رہائش اور مستقل اقامت گاہ اس کی بجائے اس کے معنی کچھ اور ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں دار المقام یا دار المقامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جنت کے لیے جیسے کہ ارشاد ہے کہ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسْتُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْتُنَا فِيهَا لُغُوبٌ کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے ہر تعریف کے جس نے غم اور پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے ہر تعریف اسی کے ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں دار المقامہ میں یعنی جنت میں داخلہ نصیب فرمایا دار المقامہ کا لفظ قرآن کریم میں مارد ہوا ہے جنت کے لیے تو لہذا بہت سے اہل علم کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصد یہ ہوا کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے دار المقام میں یعنی جنت میں کہ جنت میں ایسا نہ ہو کہ میرا جو کوئی پڑوسی ہو وہ برا قسم کا کوئی انسان ہو یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے لیکن یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں برا انسان اور وہاں جنت میں برا پڑوسی یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ جنت میں تو سب اچھے لوگ ہی ہوں گے اور ہر کوئی وہاں اچھا پڑوسی ہوگا تو برے پڑوسی سے جنت میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کا پھر مقصد کیا ہوا تو پھر اس چیز کا مقصد ان اہل علم کی رائے میں یہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے دار المقام یعنی جنت میں تو اس سے مقصد یہ ہے کہ جنت کا سوال مقصود ہے کہ یا اللہ مجھے جنت نصیب ہو جائے کہ برا پڑوسی تو کوئی وہاں ہوگا ہی نہیں برا پڑوسی تو جہنم میں ہی ہو سکتا ہے تو اس دعا سے گویا مقصود یہ ہوا کہ جنت کے لیے سوال ہے کہ یا اللہ مجھے جنت نصیب ہو جائے اور برے پڑوسی سے جو پناہ طلب کی جا رہی ہے تو اس سے مقصد یہ ہے کہ جہنم سے پناہ طلب کرنا مقصود ہے کہ برا پڑوسی تو وہاں جہنم میں ہی ہو سکتا ہے نہ کہ جنت میں الغرض ناظرین اکرام حاصل کلام یہی برامد ہوا کہ جو برا پڑوسی ہے وہ کتنا برا انسان ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے اس بات اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اس بات سے کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے تو برا پڑوسی یہ کس قدر برا انسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں اللہ کی کہ برا پڑوسی نہ کہیں مل جائے تو اس سے ناظرین اکرام یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر اچھا پڑوسی اللہ کے نزدیک اور دین اسلام کی نظر میں انتہائی پسندیدہ ترین انسان ہے اور اسے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت اور انعام اور احسان قرار دیا گیا ہے تو پھر جو کوئی برا پڑوسی ہے تو وہ اسی طرح انتہائی برا انسان ہے دین اسلام کی نظر میں لہذا ہمیں بھی اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں برے پڑوسی سے اپنی پناہ میں رکھنا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں اس بارے میں خود اپنا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم خود دوسروں کے لیے برے پڑوسی ثابت ہوا کریں اور اس کے بعد ناظرین اکرام یہاں ہمارے سامنے حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتى یقتل الرجل جارہ و اخاہ و اباہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی کہ جب تک ایسی نوبت آئے گی کہ انسان قتل کیا کرے گا اپنے پڑوسی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے بیپ کو یعنی ناظرین کرام پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دنیا وجود میں آئی ہے اور یہ سفر اس دنیا کا سفر اس کائنات کا اور زمین و آسمان کے یہ سفر جون جون آگے بڑھا ہے تو اگرچہ یہ ظاہری اور مادی ترقیان ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ ہر روز انسان کے لیے نئی نئی ایجادات ہیں اور راحت و آرام کے نئی نئی سامان بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا سامان موجود ہے بازار میں کہ جس میں انسان کے لیے ترقی کا اور راحت و آرام کا انتظام کیا گیا ہے کہ ہر روز بہتری اور ترقی اور عروج کی طرف یہ سفر روان دوان ہے اس دنیا کا اور اس دنیا میں آباد انسانوں کا لیکن جہاں تک بات ہے اور جہاں تک معاملہ ہے انسانیت کا اور اخلاقیات کا تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس معاملے میں یعنی انسانیت اور اخلاق اور شرافت کے معاملے میں ترقی نہیں بلکہ پستی کا سفر جاری اور ساری ہے کہ انسانیت کے معاملے میں ہر روز انسان پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور گراوٹ اور پستی اور زوال و انحطاط کی طرف جا رہا ہے یہاں تک کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ کے جن پر قیامت برپا ہوگی وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے تو یوں لوگوں کی اخلاقی قفیت ہمیشہ بگرتی چلی جائے گی زمانے کے ساتھ تو فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی نوبت بھی آ جائے گی کہ بعض اوقات کوئی انسان قتل کیا کرے گا اپنے پڑوسی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے بیاب کو یعنی اس قدر برے حالات ہوں گے اور اس قدر برا حال ہوگا لوگوں کا اخلاقی اور انسانیت کے معاملے میں کہ کوئی اپنے پڑوسی کو قتل کر رہا ہے نہ کوئی عزت ہے نہ احترام ہے نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی احساس ہے اور کوئی اپنے بھائی کو اور کوئی اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے تو مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کا تذکرہ فرمایا ہے بھائی کے ساتھ اور باپ کے ساتھ کہ انسان قتل کیا کرے گا اپنے بھائی کو اپنے باپ کو اور اسی طرح اپنے پڑوسی کو تو یعنی جس طرح اپنے بھائی کا خون کر ڈالنا اور اپنے باپ کو خود قتل کر ڈالنا یہ کتنی بری چیز ہے اور کس قدر سنگین جرم ہے یہ کہ کوئی انسان خود اپنے ہاتھوں اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو مار ڈالے قتل کر ڈالے تو اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اور باپ کے ساتھ ملا کر پڑوسی کا تذکرہ فرمایا کہ انسان پڑوسی کو بھی قتل کیا کرے گا تو یہی بات سمجھانا اور ذہن نشی کرانا مقصود ہے کہ جس طرح انسان کے لیے اس کا باپ اور انسان کے لیے جس طرح اس کا بھائی انتہائی واجب الاحترام ہے تو اسی طرح گویا کہ پڑوسی کا بھی مقام و مرتبہ ہے اور اسی طرح ہر انسان کے لیے اس کا پڑوسی بھی واجب الاحترام ہے لہذا ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کی روشنی میں ہمیں پڑوسی کے مقام و مرتبے کو اور اس کی قدر و منزلت کو اور اس کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام کی ضرورت و اہمیت کو خوب سمجھنا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربی العالمین موسیقی موسیقی موسیقی